ہیلو نمسکار میرا نام ہے ایف ڈیان شیر آپ سفیق ہماری چینل پر دوستوں سواگت ہے کیا ہوگیا بھائی آج اکدم سے جذبات بدل دیئے وقت بدل دیئے ایسا یہ کچھ بہا ہے پاکستان کے فینس کے لیے گوڈ نیوز ہے جو اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے سمی فائنل میں جانے کی دہلیج پر ہے صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو بنگلہ دیش کو ہرانا ہے کیونکہ ایک طریقے سے اس سمیں بنگلہ دیش اور پاکستان کی بیش میں پری کوارٹر فائنل میں مقابلہ چل رہا ہے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ سیدھا سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے گی جو ٹیم ہار جائے گی وہ سیدھا باہر ہو جائے گی اور ہم نے دیکھا کہ نیدرلینڈ اور ساؤت افریقہ میں جو میچ ہلا گیا اس میں بہت بڑا اُلٹ فیڑ دیکھنا کو ملا ہے نیدرلینڈ نے مست وین گیم میں ساؤت افریقہ کو ہرا دیا ہے ساؤت افریقہ کے لیے ہر حال میں جیت چاہیے تھی اگر جیتے تو پھر گروپ ٹیول میں جو ہے آپ سیکنڈ پوزیشن پہ ہی ہوتے لیکن آپ کوالیفائی ضرور کر گیا ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوا ساؤت افریقہ کی ٹیم جو ہے مقابلہ ہار کی تیرے رن سے اور اس سمیں جو ستھیتی بنی ہوئے میں آپ کو بتا دوں پوائنٹ سٹیبل کا کیا کچھ حال ہے ساؤت افریقہ باہر ہو چکا ہے اور بانگلہ دیش پاکستان میں سے کوئی ایک ہی ٹیم جو ہے اب سیمی فائنل میں جائے گی انڈیا کوالیفائی کر چکا ہے اب انڈیا ہارے گی بھی اگر جن بامبے سے تو بھی کوئی گھنٹا فرق نہیں پڑے گا سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا جا چکی ہے چھے انکوں کے ساتھ اس کے علاوہ چار چار پوائنٹ چیز سمیں بانگلہ دیش اور پاکستان کے ہے جو بھی ٹیم مقابلہ جیتے گی وہ سیدھا جو ہے کوالیفائی کر جائے گی سمی فائنل کے لیے تو یہ ہے پوائنٹ سٹیبل کا ہار اس ویڈیو میں بس ات رہی بانگی اپ ڈیٹس کے لئے سپورٹ چاو کے ساتھ دیکھتے رہیے دھنے بات